اور وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین سے مطالق گفتگو کی اور کہا کہ سولہ اگست کو دونوں ممالک مشترکہ حکمت عملی سے آگے بڑھے جنوہ میں ہومن رائٹس کاؤنسل اجلاس میں بھی مشترکہ حکمت عملی ہی اپنائی گئی حالیہ دورے میں چینی قیادت کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعاون اور سی پیک پر جبکہ مسئلہ کشمیر پر بھی بات چیت ہوئی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین پر گفتگو کرتے ہوئے کہا سولہ اگست کو ہم مشترکہ حکمت عملی سے آگے بڑھے تھے جنوہ انسانی حقوق کانسل اجلاس میں بھی مشترکہ حکمت عملی تھی یو این جنرل اسمبلی میں بھی مقبوضہ کشمیر پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چینی سٹیٹ کانسلر اور وزیر خارجہ نے کشمیر پر تشویش کا اظہار کیا جس سے چین کی پوزیشن واضح ہے چین نے ہماری تاریخی پوزیشن کو اپنایا ہے چاہ محمد قریشی نے کہا کہ صدر شی مقتصل غیر نسمی دورے پر بھارت جا رہے ہیں ان کے دورے سے پہلے خواہش تھی ایک دوسرے کو اعتماد ملیں چینی صدر شی جنگ پن کو ہم نے بھی اعتماد ملیا چینی صدر کا دورہ مکمل ہونے پر رابطہ ہوگا وہ ہمیں باخبر رکھیں گے ان کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان ہر موڑ پر ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری چین کے وزیرعظم کے ساتھ دو ملاقاتیں ہوئیں چینی وزیرعظم سے وفوت کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے جس میں تجارتی اقتصادی تعاون کے فروغ اور سی پیک پر تفصیلی گفتگو کی گئی ان کا کہنا تھا کہ چینی وزیرعظم سے دو طرفہ اقتصادی تعاون کو آگے لے کر چلنے پر تفصیلی گفتگو ہوئی جبکہ بہت سی مفاہمتی یاد داشتوں پر بھی دستخط کیے گئے موسیقی